اسلام علیکم ناظرین صاف ڈیجیٹل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو ناظرین پی ٹی آئی کے منحرف رکن ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی جب سے تیسری بیوی دانیا شاہ منحرف ہوئی ہے انہی کی طرح وہ تب سے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اب پی ٹی آئی کے منحرف رکن ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی اتنا زیبہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیو کی زینت بن گئی ہے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں ڈاکٹر آمیل لیاقت کو کپڑوں کے بغیر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک ویڈیو میں ان کی بیوی انہیں یاد دلاتی ہے کہ رات کے تین بڑھ چکے ہیں جبکہ ایک اور کلپ ہے جس میں شراب کا گلاس اور نشے کے دوسرے لوازمات بھی دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین اصل میں یہ کہانی ہے کیا؟ اس کہانی کا آغاز کیسے ہوگا؟ اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو آج اس کی تفسیر بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کر لیجئے ناظرین روان برس فروری میں پاکستانی سیاستدان اور ٹی بی میزبان ڈاکٹر آمیل لیاقت نے ایک ٹک ٹاکر دانیا شاہ سے تیسری شادی کی مگر یہ شادی تین ماہ کے بعد اس وقت خطرے میں پڑ گئی جب دانیا نے بتایا کہ انہوں نے تنسیخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے دانیا نے اپنے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ انہوں نے تشدد کیے جانے کی وجہ سے تنسیخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے دانیا شاہ نے جو دعوے کیے وہ نجی ٹوی چینل سے انہوں نے گفتگو میں بھی بات کی اور الزام آئیت کیا کہ ڈاکٹر آمیل لیاقت نے ظلم کیا اور دو دو چار چار دین کمرے میں بند رکھتے تھے انہیں اور کھانا بھی وقت پر نہیں دیتے تھے یہ سب الزماعت تھے جو انہوں نے ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین پر لگائے ان کا کہنا تھا کہ اگر نوکروں کی یا پھر میڈیا کی بات بری لگتی ڈاکٹر آمیل لیاقت کو تو وہ اس کا بدلہ میرے سے لیتے اور میرے ساتھ آ کر بحث کرتے دھکے دیتے اور ایک بار گولی مارنے کی دھمکی بھی دی انہوں نے مجھے دانیا کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے اور میں دوزخ میں آ چکی ہوں آمیل لیاقت نے ہفتے کو انسٹراغرام پر دانیا کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی آمیل لیاقت سے علیتگی نہیں ہوئی اور آمیل لیاقت کا دعوی ہے کہ یہ ویڈیو دو دن پرانی ہے دانیا شاہ کے تنسیق نکاح میں مطالبات جو کیے گئے تھے وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں دانیا شاہ کے تنسیق نکاح کے دعوے میں ایک لاکھ روپے بطور نان نفقہ حکمار میں ایک عدد کوٹی گیارہ کروڑ روپے ایک عدد کا ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی جس کی مال ہے پنتالیس لاکھ روپے اور تین تولہ سونا زیورات شامل ہیں یہ وہ دعوے ہیں جو کہ دانیا شاہ نے کیا ہے ان سب کی اگر ہم کل قیمت دیکھیں تو گیارہ کروڑ اکاون لاکھ پچاس ہزار روپے درج کی گئی ہے اب دونوں جانب سے جو ہے ایک دوسرے پر الزمات بھی لگائے جا رہے ہیں ان الزمات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے اور بہت ساری مزید چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اب دونوں ایک دوسرے کی کوئی آئیڈیو جاری کر رہا ہے تو کوئی ویڈیو لیگ کی جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں پہلے ڈاکٹر آمیلیاقت نے دانیا شاہ کی کچھ آئیڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی اپنے اکاونٹ پر جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دانیا شاہ ایک پراسٹیٹیوٹ کے طور پر کام کرتی ہے جس کی حقیقت کو دانیا شاہ کی طرف سے جھٹلایا گیا اور ڈاکٹر آمیلیاقت کی اب ایک نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جو کہ دانیا شاہ کی طرف سے ہی سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہے یہ سوشل میڈیا کی یوں کہہ لیں آپ کے زینت بنائی گئی ہے اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دانیا شاہ کی طرف سے لیک کی گئی اب اس ویڈیو کی جو حقیقت ہے وہ دراصل فیک ہے اور وہ بلیک میل کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر آمیلیاقت کو لیکن ناظرین ڈاکٹر آمیلیاقت اس ویڈیو سے بلیک میل ہوں یا پھر نہ ہوں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آمیلیاقت نے بطور ٹی وی میز بان بطور مذہبی سکالر جو انہوں نے عزت کمائی تھی جو ان کی ایک ریپوٹیشن تھی پاکستانی معاشرے میں اب ان بار بار شادیاں کرنے سے اور بار بار یہ شادیاں ٹوٹنے سے ان کی وہ ریپوٹیشن اور ان کی جو عزت ہے وہ اب خاک میں مل گئی ہے اور جو عزت انہوں نے کمائی تھی اس سے ڈبل جو ہے اب ضلط ان کے حصے میں آئی ہے اب ناظرین یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں آپ کو کون سچا لگتا ہے کون جھوٹا لگتا ہے ڈاکٹر آمیلیاقت سے ہی بات کر رہے ہیں یا پھر دانیا شاہ سے ہی بات کر رہے ہیں لیکن دونوں غلط ہوں یا پھر صحیح ہوں ہمارے معاشرے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی بہتر نہیں ہیں